بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز اس وقت میں موجود ہوں منصرہ از سٹی کا نوائی علاقہ ہے پانو ٹیری یہ ساجد کا ہوم سٹیشن ہے اور اس کے قریبی رشتدار بھائی دوست عباب آج میرے ساتھ موجود ہیں پانچ دن قبل ایک منت کا شیکر کا خاندان کو انتہائی بدردی کے ساتھ معلوم افراد نے رات نو بجے کے قریب گولیوں سے چھلنی کر دیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی اور ہماری معلومات کے مطابق وہ پانچ چار بچوں کا باپ تھا اور انتہائی میں نتکاش مزدور تھا ڈریور تھا اور خوش اخلاق میں نصار اور اس کا کردار بہت خوبصورت تھا کیونکہ عام پبلک لوگ جو جتنے بھی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے اس کے بعد یہ چیز کنفرم ہوگی کہ وہ ایک اخلاقی انسان تھا لیکن قتل کی وجہ اور ملزمان ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے گرفتار نہیں ہو سکے پولیس باقاعدہ طور پر اپنے پورے تجربے کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کے غصہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کا چھوٹا سب زیادہ ہے چھوٹا کیوٹ سب بچہ ہے اب آپ ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم سب کا بچہ ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کچھ ہو جائے اس بچے کا مستقبل اس کے دیگر بھائیوں بہنوں کا مستقبل کیا ہوگا کیا ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے سر پر شفقت کا آتھ کون رکھے گا اور باقی رشدہ کب تک ان کی سپورٹ کریں گے اصل جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کا سہارہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کر رکھی ہوتی ہے ان سے ان کا سہارہ چھین گیا یہ ان کے سسریں تاج محمد ان کا نام ہے اور یہ ان کی بچی کا بیٹا ہے مقصد یہ کہ یہ پورا خاندان متاثر ہو گیا اور اسی آواز کو لے کر آج ہم یہاں آئے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کے غم میں ہم برابر کی شریک ہیں یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے کیا نام ہے آپ کا محمد راشد یہ محمد راشد ان کا چھوٹا بھائی ہے ساجد آپ سے بڑا تھا اور اس کی قتل کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہ ہک اس تبارے اچھے کچھ نہ ہکتے ہیں چونکہ یہ گرام میں چلا کے بچ کا دیکھ کسے نل کوئی اس میں نہیں واقعہ نہیں ہویا کوئی بدخلا کی نہیں ہوئی کچھ آگڑا نہیں ہویا کوئی لیندہ اندہ تنازہ نہیں ہویا تو پھر اس وقت اچھے کچھ نہ ہکتے ہیں اچھے جس وقت یہ قتل ہوا رات کیا وقت آسو نو بچ کے پندرہ نو بچ کے پندرہ میٹھا سے مکہ آئی اچھے کس نے کار کیا آپ کو وہ بس تک سنگی ہے ٹریکٹرالہ اس کار کی تھی اسے تو پھر یہاں سے آپ صاحب وہ آن گئے تو اس کی علاج کو اس روڈ سے اٹھایا اس ٹھے میں پلیس ہلے چاہا کے کہنے یہ اسے آپ سے پہلے وہ اسپتال پہنچا دیا تھا جی اسے اسپتالہ پہنچے ہوں ختم اسے اب یہ آپ کا مقدمہ درج کر لیا گیا جی جی اور اس پر تفتیج جاری ہے جی اور اس تفتیج سے اس انکواری سے آپ مطمئن ہیں جی ڈی پیو صاحب نے بھی یہ کندانی کرائی گیا اور آئے تھے یہاں پہ اور پولیس کی انکواری سے یہ متاثرین متاثرہ خاندان مطمئن ہیں جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور کہیں گے کہ پولیس اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ عوام اور لوگ تعاون نہ کریں چاہے ان کا تعلق ساجت سے آپ نہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک انسانی امدردی کے تحت اللہ تعالی بھی کلام پاک میں واضح کہتا ہے کہ سچ کو مت جھوٹ کو مت چھپاؤ اور سچ کو مت روکو اگر آپ کے لئے میں کوئی بات ہے کسی کو انصاب ملتا ہے تو اس کو برملاک کہہ دو یہی محمد کی نشانی ہے اچھا آپ سے جانتا چاہیں گی ساجت کی حوال ہے ساجت تو کسی نال کوئی معاملات نہ سے کوئی خاندانی دشمنی کوئی خاندانی کوئی دشمنی نہیں جادہ زمین رشتہ تنازہ نہیں کوئی بھی نہیں کیا کہتے ہیں آپ کا تنازہ کیا کہتا ہے کہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کس کو کس وجہ سے قتل کیا جائے اس کو کوئی علم نہیں ہے آپ کو کوئی علم ہے نہیں کچھ آپ کے ذہن میں اتنے دنوں میں کوئی بات آئی ہو نہیں آئی کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں تھی کی مملات نہیں تھے چوری کا مسئلہ نہیں تھا اس کے پاس ایک آٹھ ہزار تین سو چالیس روپے نکلے اس وقت جی اور موبائل بھی نکلے موبائل بھی دو نکلے کیا کہتے ہیں نا جی کہا سانل کوئی مسئلہ نہ تھا کچھ دشمنی نہیں کوئی ہے جی کوئی گل نہیں ٹھیک آپ کے پاس آئی بات ہے جی کوئی بھی نہیں دشمنی زمین کسی ہے جی پھلے بات کریں ساجت کنتیائی شریف آجمی آسا اور آپڑی میں نے مزدوری کردہ آسا بقاعدہ ہار علاقے بیچ جگہ دا جسا بھی پچھے جلے ساجت ساجت کسی کوئی رول نہ تھا کسی را بھی لینڈ لینڈ نہ تھا کوئی مملایت نہ تھا لہذا اسے کے پی کے پولیس اگا اپنے ڈی پیو صاحب اگا اپنے ایسے چور صاحب اگا ریکویسٹ کر دیا کہ جلدہ جلد اسے پاتریے دے جڑے مجرم ہے اس کو گرفتار کی تجولے اس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے جی کہ وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی مناے نہ تو ان کے پاس وہ وسائل ہیں جس کو وہ برگوکار لاکر یہ اپنے ملزموں کو تلاش کریں اور نہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں انٹائی پورامن شریف شہری ہیں اور اپنا گزر بسر یہ اپنا مال مویشی اور فصل کاش کر کے کرتے ہیں اور بڑی محنت سے انہوں نے زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں میں خود بھی مطالبہ کروں گا کیپی کیپ پولیس ڈی آئی جی آزارہ سے ڈی پیو مانسیرہ اور ان کا ٹرسٹ بھی ہے اور ہمارا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک نیک دن ضرور گرفتار ہوں گے لیکن یہ جو تاخیر کے لمبہات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کرب کے شکار ہے اور سخت عذیت سے یہ لوگ گزر رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ خودارہ اب ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکا جائے بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں ہر اس شخص ہے کہ جو ساجد کے قتل میں ملاوث لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں مدد دیں اور اگر اس کو انصاب مل گیا اس کے ان چھوٹے بچوں کو انصاب مل گیا تو مجھے کبھی یقین ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ان کی انہی ہی کوشنوں کے سہلے میں بخشش اور مغفرت فرمائیں گے یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے موت ایک دن آنی ہے ساجد تو شہید ہو گیا لیکن مارنے والوں کو اس جہاں میں اگر کچھ نہ ہو سکا تو اس جہاں سے وہ نہیں بچ سکیں گے کسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا اللہ